اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بلک کا بٹن ضرور دبائیں کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس جائے گا جو ریسیپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہیں علو کے کٹلس اس کو آپ کو علو کے کٹلس بھی کہہ سکتے ہیں علو کے کبابی کہہ سکتے ہیں اور علو کے ٹکے بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں اور بہت آسان طریقے سے بنانے سے کاؤں گی اور میری کوشش ہمیشہ سے ہی رہتی ہے کہ میں آپ کو آسان طریقے سے ریسیپی سکاؤں ہم نے یہاں پہ آلو لی ہے میں نے چوٹے سائز کے آلو لی یہ تھی ہے چار پانچ ادھا اس کو میں نے اوبال کے مجھ کر لیا ہے اور اس میں آپ کچھ سپائسز جائے گی اور کچھ اور چیز جائے گی تو میں آپ کو بتاتے جاتی ہوں اور اسی طرح آپ میرے رسیپ کو ٹرائے کی جائے گی جائے تو بہت مزی کی رسیپی آپ کی بند جائے گی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک ہز بھی جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں پہلے سے نمک ایڈ نہیں کیا تو اس وجہ سے ہم نمک اس میں اب ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈالیں گے یہ ہے فسی ہوئی دنیا فسا ہوا دنیا تقریباً ایک ٹی سپونز اور زیرہ ہاف ٹی سپونز گرم مسالہ آدھا ٹی سپونز تو اسی طرح ہم سارے مسالے زریں گے اور بہت اس کا جو کلر وغیرہ بہت مزے کائے گا یہ ہے ہلدی پاورڈر اس کا ہم توڑا سا ہلدی پاورڈر تقریباً ہاف چمچ اس میں ڈالیں گے اور یہ میرا سبز مرچ ہے اس کو میں نے سکا کے اور اس کا اس طرح دردر سفیس لیا ہے اس کی بھی میں آپ کو ویڈیو دوں گے انشاءاللہ تو آپ بھی اسی طرح سبز مرچ کو سکا کے اس کا پورڈرش بنا لیتے ہیں یہ آپ کے بہت کام آئے گا تو اس کو ہم ڈال دیتے ہیں تقریباً آدھا چمچ کیونکہ ہم اس میں سبز لال مرچ ڈالیں گے اور پسی ہوئی لال مرچ آدھا چمچ اور اب یہاں بھی ہم ڈالیں گے کون فلاور کیونکہ کون فلاور ڈالیں گے کون فلاور ڈالیں گے تو یہ ٹوٹیں گے پھر نہیں امیزدہ تیار کریں گے تو وہ ٹوٹے گا نہیں اور اس کے ساتھ بہت اس کا اچھا فلیور بھی آئے گا تو اس کا ہم نے ایک چمچ یہ ڈال دیا ہے اور یہاں بھی ہم ڈالیں گے سبز دنیا سبز میرچ اور پیاز میں ڈالوں گے اگر آپ فریج میں اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پیاز نہ ڈالیں کیونکہ پیاز فانی چھوڑتا ہے اور اس سے آپ کی کٹلس یا آپ کی کباب جہاں وہ ٹوٹیں گے لیکن ہم اب اس کو ڈائریک ہی بنائیں گے تو ہم پیاز ایڈ کر دیتے ہیں اگر آپ ڈائریک بناتے ہیں تو پیاز ایڈ کر دیتے ہیں سارے مسالے اس میں چلے گئے تو ہم نے اس کے طرح جی liver vocês کیٹھیں دیں üç دار ہیں چیسے ہم جاندے پیزیں بامور جسے سوڑ type وروو اور اس کے ٹاload سٹر کرتے ہیں سوڑا تو ہم ہاتھوں کو گریز کر لیتے ہیں ہاتھوں کو اپنے اس طرح گریز کر لیے ہیں اور اپنے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیڑے لینے ہیں جتنے سائز کے آپ بنانا پسند کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہلکا سا دبائیں اچھی طرح سے اس کا شیف دیں اور یہاں پہ جہاں ہم نے پینٹا ہوا ہمارے پاس انڈر ہے آپ اس کو اس میں ڈپ کریں اور یہ جو بریڈ کرنس ہیں اس میں آپ اس پہ اوپر لگائیں اور اسی طرح ہم نے کٹلس بنانے ہیں ہماری جو کٹلس ہیں اس کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب یہ بلکل فرائی ہونے کے لیے تیار ہیں یہاں پہ ہم نے نہیں ہے ایک فرائی پین اس میں ہم ڈالیں گے اگر آپ گی میں فسند کرنا چاہتے ہیں تو گی بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں کوکنگ آر ڈال رہی ہوں اس میں ہم کوکنگ آر ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم ڈیپ فرائی زیادہ نہیں کریں کیونکہ ہر چیز اس میں پکی ہوئی ہیں آلو بھی پکی ہوئی ہیں سب کچھ اس میں ریڈی ہیں تو ہم اس کو ڈیپ فرائی نہیں کریں گے اس کو بس اتنا کوکنگ آئل ہونے چاہیے کہ ایک سائٹ سے پکی جاتا ہم اس کا سائٹ چینج کریں اس کو امنی درمیانی آنچ پہ پکانے ہیں اس کو درمیانی آنچ پہ پکانے ہیں تیز آنچ رکھیں گے تو جو کٹلس ہیں وہ ایک دم سے جلی سے پک جائیں گے اور وہ جل جائیں گے تو آپ نے اس کو میڈیم تاکہ ایسا ایسا سے ایک سائٹ چینج کریں وہ پک جائیں اور دوسرے ہاں سائٹ ہم چینج کریں گے تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ کٹلس تو جتنے کٹلس آپ اس میں آ سکتے ہیں اسے اتنی ہی ڈال جیس زیادہ نہ ڈالیں تو ہمارے تقریباً چار کٹلس اس میں آ جائے گے آسان سے تو اب ہم اس کو اُلٹ اُلٹ نہیں کریں گے جب ہم چیک کر لیں ایک سائٹ سی بلکل ریڈ ہو چکے ہم نے دوسرا سائٹ چینج کر دی رہا ہے ہم نے سائٹ چینج کر لیا اور آپ دیکھتے ہیں کتنا زبادست اس کا کڑر آیا ہے اور ٹوٹی بھی نہیں ہے بلکل ریڈ ہے بلکل گول ہے اور کہیں سی بھی آپ سے ٹوٹ نہیں سکتے کیونکہ اس میں ہم نے کان فراؤن ملایا تھا اور ہم نے جو پیاز ملایا تھا اگر آپ نے پیاز ڈال دیا اور آپ نے فریج میں رکھ دیا تو پھر وہ پانی چھوڑی جاؤ اور آپ کی جو کٹلے سیا کباب اگر ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے تو یہ ہمارے دونوں سائٹ سے بلکل ریڈ ہو چکے تھے ہم نے اس کو نکال رہے ہیں ہم نے اس کو سائٹ پیری چینج کر لیا تھا تو اس کو ایک ایک کر کے نکال لیتے ہیں اور ٹرے میں تھرکتے جائیں گے بہت زبردست بہت زبردست یہ ہم نے لکا لیا اور اس کے بعد ہمارے جو باقی ہیں یہ بھی ہم تل لیتے ہیں اور اسی طرح ہم لکا لیا ہم نے سارے کٹلس تیار کر لیا اور کچپ بھی ساتھ رکھ دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس نے زبردست اور کس نے کرنچی ہمارے جو کٹ ڈس ہیں یا آلو کی کباب ہیں یا آلو کی ٹکیاں ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں تو اسی طرح میری ریسیپی کو ٹرائے کیجئے بہت آسان طریقے سا اور بہت ہی چٹ پٹی بننے والی اور اپنے مہمانوں کو اسی طرح پیش کیجئے اپنی دعا میں شامل کیجئے اللہ حافظ